یہ پورا یورپ جو ہے چونکہ یہ عقل والے لوگ ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تحقیقات کر رہے ہیں یہ جب ریسرچ کریں گے تو انتہا حق جو ہے وہ اسلام ہے پھر کہاں بھاگیں گے اسی لئے آپ نے دیکھا نہیں یہ حادثے کے بعد جو حادثہ ہوا ہے اس وقت سب سے بیسٹ سیلر کتاب یورپ میں ہے وہ اللہ کا قرآن کنٹینر کے کنٹینر جا رہے ہیں اور وہ جاتے ہوئے بیک جاتے ہیں یہ ہمارے بھائی اللہ کے دین کے لئے بچارے اور ریکارڈ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو کبھی فیس بک پہ اور کبھی یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں یہی مجھے خود بتا رہے تھے کہ آپ کی تقریف سب سے زیادہ امریکہ والے سنتے ہیں اب بتائیں کہاں امریکہ کہاں ان کو ایک زتلاش ہے ان کو ایک ذوق ہے کہ اگر ہم نے مسلمان ہونا ہے تو سوچ سمجھ کے ہونا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ بھر دیکھا جی مرشد پیر بڑے کامل ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ان کے لئے جو رکھتے ہیں دل پر بس بندہ پھڑا کر جاتا ہے نظر ڈالتے ہیں تو بندہ پہ ہوش ہو جاتا ہے اچھا پیر ہے وہاں شہرہ ہوش ہی گیا اور حضرت ایسی آنکھوں پہ جو ہاک رکھے نا جی نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے ابھی آپ آنکھوں پہ ہاک رکھے جنگالیاں نکلتے ہیں اس میں کونسی پیری ہے بھئی ایک ٹانگ پہ کھڑا کرو خیال کرنا ڈرنا نہیں چکر آئیں گے تمہیں بلائیں بھی نظر آئیں گے ایک ٹانگ کے ابھی آپ کھڑے ہو جائیں کبھی آپ کو بلائیں نظر آنے شروع ہو جائیں انہا لیلہ لیکن انگریز یہ باتیں نہیں مانتے ہیں انہوں کو ایک اور نبال پڑھو کہتے ہیں کیوں پڑھیں what why انہوں کو کہاں جناب یوں کھڑا ہونا ہے پھر رکو کا لنکھ اچھا کھڑے کھڑے پھر رکو میں کیوں آپ نے کبھی سوچ ہے کہ رکو کیوں کریں انہوں نے کہا اچھا پھر سججے میں جلے جاتے ہیں کیوں سارا قرآن پڑھے تو سججہ نہیں کرتے بات آئیت ہیں آپ یہ ٹھک سججے میں جلے جاتے ہیں کیوں یہ سججے دلاوت کیا ہے ایک ایک پہ انہوں نے ریسرچ کی ہے انہوں نے تحقیق کی ہے ابھی اس نے ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے مشاہیر عالم کہ دنیا کے سب سے بڑے اونچے لوگ جو ہے وہ کون تھے تو اس نے پہرے نمبر پہ لکھا حضرت محمد مصطفیٰ وہ انگریز ہے اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا تم تو عیسائی ہو نصرانی ہو تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پیدا انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑو عیسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا محمد مصطفیٰ کو پورے عالم کے لیے بھیجا گیا ہے تو شان ان کا اچھا ہے انہوں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تو ایک قوم کے لیے وہ آئے تھے یہ تو شان محمد مصطفیٰ کی یا ایوہ الناس اے مغروق اللہ کے بندوں تمام عالم کو خطاب تو اس لیے آپ کا شان زیادہ ہے میں نے ان کا نام پہلے لکھا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہ مسئلے بلکل اگر ایمان ہو تو آدمی حلال ہو جاتے ہیں کہ کہاں جنت کہاں جہنم دنیا میں تو ویسے بھی جنت جہنم کے اتنا فرق ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمین کے نیچے ہے لیکن چلو آخلت میں جہنم ہوگی لیکن جہنم تو اتنی بڑی بلا ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز ڈالو ستر سال کے بعد اس کی تحت تک پہنچے گی اور وہاں اتنے اغلال ہیں اتنے طبقات ہیں ادل اغلال فی اعناکہم والسلاسل اسرابون تو وہ کیسے باتیں کرے گا اچھا اے گاریوں کو آگ میں ڈال دو وہ باتیں کرے گا یہ اقل تو نہیں مانگ وہ تو آگ مجھانے کی کوشش میں ہو جائے گا پاگر ہو جائے گا یا جلد کے مر جائے گا باتیں کیا یہ آگ میں بھی کھڑے ہوں اور باتیں بھی کر رہے ہوں تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہ ساری باتیں آسان ہو گئی ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ جنت والوں کو جہنم والے دکھائیں گے تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں اگر اللہ آپ ہمیں ہدایہ نہ دیتے تو ہم کہاں جنت میں پہنچ سکتے تھے اور جہنمی جب دیکھیں گے کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بڑا حقیق سمجھتے تھے آج وہ جنت میں مدد کر رہے ہیں اور ہم جہنم میں پڑھیں اگر اللہ کو پکار کریں کہا جائے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے پیر فقیر تمہارے بوت وغیرے جن کو تم پکارا کرتے سے مدد کے لیے کہاں ہیں تمہارے غوث کہاں ہیں تمہاری مدد کہاں ہیں تمہارے پکار کہیں گے ذلالہ وہ تو گم ہو گیا یہ آج تو پتہ نہیں کدھر گئے ہیں پھر وہ ہی کہیں گے کہاں اللہ یہ ہاں یہ آگینوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو تو آپ ڈبل عذاب دیں نا فرما کہ سب کے لیے ڈبل عذاب فکر نہ کہو لے سب کے لیے ڈبل تم جانتے ہیں اس لیے اب جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جنت والوں کو جہنم والے دکھلا دیں گے جہنم والوں کو جنت والے دکھلا دیں گے ان کی آواز ان کو سنا دیں گے ان کی آواز ان تک پہنچا دیں گے اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اب قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنمی پکاریں گے وَنَادَا صَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اب پکارا جہنمی انہیں جنت والوں کو اَنَّفِذُوهُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ بھئی ہم پر اوپر سے کوئی پانی ہی پھینک دو اَوْ مِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهِ اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان میں سے بھی کوئی بچا کھچا ہمیں دے دو قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا أَذَا الْكَافِرِينَ اب مومن جواب دیں گے بدبختوں یہ جنت کی نعمتیں ہیں ان کو اللہ نے کافروں پہ حرام کیا ہوا ہے کافر کو نہیں مل سکتی اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اسی قرآن کیا ہے اب ان نے جواب دے دی ہے کہ تمہارے لیے یہ حرام ہیں تم تو کھائی نہیں سکتے ہم تمہیں کیسے بھیج دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا کہ کبھی میلے لگے ہوئے ہیں کہیں سرکت لگی ہوئے ہیں کہیں مجرے لگے ہوئے ہیں کہیں قوالیاں ہو رہی ہیں کہیں دھمار کھیلے جا رہی ہیں کیا ہے دین ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہے تھے کہ ان کو دنیا نے دو کھے میں ڈالا ہوا تھا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے دولت ہے ہم امیر ہیں ہمارے پاس دولت اس دنیا کی لذتوں میں آ کر فَلْيَوْمَنْ سَاهُمْ كَمَا نَسُودِقَاءَ يَوْمِهِمْ مَحَادَاءَ اللہ نے فرمیا آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے آخرت کو بھلا ڈالا تھا یاد رکھو جو کہ اللہ کی داد جو ہے وہ نسیان سے پاک ہے وہ بھولنے سے پاک ہے